جی دوستو لاس دو ویڈیوز جو ہے ہم نے اس میں پہلی پانچ مسٹیکس اور ٹوئنٹی نمبر مسٹیکس ڈسکس کی ہے ان دونوں ویڈیوز کے میں لنک دے دوں گا اگر آپ یہ پہلی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ جو ہے ہمیں اسسمنٹ میں یا فائنل ٹرائی میں جو مسٹیکس ملتی ہیں ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اگر آپ پہلی ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ پیچھلی ویڈیو کے لنک جو ہے وہ اس ڈسکرپشن میں میں نے دے دی ہیں تو وہ آپ چیک کر لیجئے گا آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں لیونگ دا لینڈ ٹو این ایڈر لینڈ اینڈ ٹرائیٹ اینڈ لیفٹ تو یہ مسٹیک جو ہے ایک لینڈ سے دوسری لینڈ میں جاتے ہوئے جو غلطی ہوتی ہے وہ ایچھے نمبر مسٹیک ہوتی ہے تو کیسے غلطی ہوتی ہے بہت زیادہ سٹیرنگ ٹرک کرنے کے صورت میں لینڈ چینڈ کر رہے ہوں یعنی شارپ لینڈ چینڈ کر لیتے ہیں یہ چاہے آپ دائیں کر رہے ہوں یا بائیں کر رہے ہوں دونوں صورتوں میں ہوتی ہیں یا یعنی جلدی لینڈ چینڈ کرنا یا پھر بہت زیادہ لیٹ لینڈ چینڈ کرنا مطلب طویل ٹائم لگا لیا ہے آپ کی گاڑی جو ہے لیفٹ سیٹ پہ یعنی اگر آپ رائٹ سیٹ پہ جا رہے ہیں تو لیفٹ ٹائر جو ہے لائن کے اوپر ہے جا کر لیفٹ لائن چینڈ کی طرف جا رہے ہیں تو رائٹ جو ٹائر ہے وہ لائن کے اوپر زیادہ دیر ہے تو یہ بھی لائن چینڈ کی مسٹیک ہوتی ہے جرک ہو جائے یا شیک کرنا گاڑی کو یہ بھی اسی لائن چینڈ کی مسٹیک میں آتا ہے اور بعض اوقات یو ٹرن میں بہت لیٹ اگر آپ انٹر کر رہے ہیں تو وہ بھی مسٹیک اسی میں آتا ہے یعنی یو ٹرن میں آپ نے گاڑی انٹر کی ہے فرنٹ تو انٹر ہو گیا ہے اور لیکن پیچھے والا حصہ جو ہے بہت دیر تک باہر رہتا ہے تو تب بھی یہ مسٹیک ملتی ہے کہ لائن چینڈ کی اپنے گلتی کی ہے اور اسی طرح اس کے ساتھ ہی آخر میں لکھا ہے ٹرننگ لیفٹ اور رائٹ کی تو ٹرننگ لیفٹ رائٹ چاہیے یو ٹرن کا ٹرن ہو یا پھر دوسری جو ٹرننگ ہوتی ہیں اس کی مسٹیک کریں گے تو تب بھی ہی گلتی ملے گی چھے نمبر ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے سات نمبر یہ سارے اشاروں کے بارے میں ہے کہ ٹرائفک سگنل آپ نہیں دیتے یعنی اشاروں کا استعمال نہیں کرتے تو یہ اشتاروں کا استعمال کب ہوتا ہے جب آپ ایک لین سے دوسری لین میں جا رہے ہوں یا راؤنڈ آباؤٹ سے نکلتے وقت یا اس کے اندر داخل ہوتے وقت آپ اشارے کا استعمال نہیں کرتے یو ٹرن میں انٹر ہونے کے وقت آپ لفٹ سگنل نہیں دیتے پارکنگ میں داخل ہوتے وقت یعنی مین روڈ پہ جب شورتہ آپ کو یا اگزامی رب بلتا ہے کہ پارکنگ کریں تو آپ پارکنگ کا اشارہ نہیں کرتے اسی طرح بڑے روڈ سے جب چھوٹے روڈ میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ اشارے کا استعمال نہیں کرتے اور اسی طرح بعض وقت چھوٹے روڈ سے جب بڑے روڈ میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو تب بھی آپ استعمال نہیں کرتے اشارے کا جی تو ابھی ہے آٹھ نمبر مسٹیک ساتھ ہم نے ڈسکس کر لیے آٹھ نمبر ہے ریسپیکٹ ٹریفک سائنز اس کے اوپر درہ دیکھئے کسی بھی ٹریفک کی اشارے کو خاطر میں لانا جیسے روڈ کے اوپر مختلف اشارے ملتے ہیں وہ سپیڈ بریکر کا اشارہ مل سکتا ہے وہ مطلب رونڈ بورڈ کا اشارہ مل سکتا ہے یا بھی کسی بھی اشارے کو آپ خاطر میں نہیں لاتے اور آخر میں جا کے پھر آپ رییکشن دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اشارے کو بودر نہیں کیا اس کو آپ نے پرواہ نہیں کی جیسے رونڈ بورڈ کا اشارہ یا ہمپ کا اشارہ آ جاتا ہے تو آپ نے رییکشن لیٹ دیا ہے تو اس صورت میں بھی آپ کو یہی دے گا چونکہ آپ جب اس پہ پہنچتے ہیں تو بریک زیادہ ہارٹ لگا دیتے ہیں ہمپ کے اوپر تو ہمپ کے اوپر جب زیادہ بریک لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے پیچھے سائن بورڈ نہیں دیکھا اور اسی طرح سٹاپ اور گیوے کے سائن بورڈ کے اوپر پراپر ہونا کرنا گاڑی کھڑی کرنا ہے سٹاپ کے سائن بورڈ کے اوپر اگر کوئی گاڑی نہیں ہے تو خواہ ما خواہ کھڑے رہنے کا ہے اور گیوے کے اوپر آپ نے جو ہے وہ پراپر جو ہے گاڑی انٹر کی ہے تو وہ غلط کی ہے سائن بورڈ کو صحیح طریقے سے آپ نے جج نہیں کیا کہ یہ کس چیز کا سائن بورڈ تھا اور غلط طریقے سے آپ نے انٹری کی ہے اسی طرح اسی غلطی میں نو پارکنگ یا نو سٹاپنگ کا سائن بورڈ تھا اور اگزامینر نے آپ کو پارکنگ کا بولا اور آپ نے گاڑی کھڑی کر دی تو آپ نے سائن بورڈ کے اوپر گور نہیں کیا اسی طرح نو انٹری کا سائن بورڈ تھا اور آپ اس کے اندر داخل ہو گئے بعض کو کنفیوز کرنے کے لیے رائٹ یا لیفٹ بول دیتے ہیں اور وہ نو انٹری کا سائن بورڈ لگا ہوتا ہے تو اس پہ بھی ہی آٹ نمبر گلتی دیتے ہیں اس کے بعد ہے لینز کا یعنی سٹریفک سائنز کا تو ہم نے ڈیفائن کر دیا لینز کا جو ہے لینز جو ہے مختلف لائن ہوتی ہے نو کراسنگ لائن ہوتی ہے وارننگ لائن ہوتی ہے اور پھر اسی طرح کانٹینیویس لائن ہوتی ہے جہاں پر کانٹینیویس لائن ہے تو وہ تو آپ لائن چینڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر سولیڈ لائن ہے نو کراسنگ لائن ہے اس پہ آپ نے لائن نہیں چینڈ کرنی وہاں پر آپ نے لائن چینڈ کر لیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہی میسٹیک کر لیے پیڈیسٹل کراسنگ پر لائن چینڈ کر لیے تب بھی یہی غلطی سمجھی جائے گی آگے کہتا ہے اگر دوسرا ڈرائیور جو ہے وہ اشارہ دے رہا ہے رائٹ آنے کی آپ رائٹ ٹریک میں پہلے سے ہیں تو آپ تھوڑا سا ریکشن دیں کہ ایکسیڈیٹر چھوڑ دیں اس کو آنے دیں اسی طرح کوئی اور گاڑی اگر لفٹ ٹریک میں آپ کی طرف آ رہی ہے اور آپ لفٹ ٹریک میں ہیں تو اس کے اشارے کو احترام کریں اس کو مطلب ایک اچھا ریسپانسیبل ڈرائیور ہونے کی صورت میں اس کو آنے دیں ٹھیک ہے جی اسی طرح آگے لکھاوے اٹینشن یعنی آپ کا رییکشن جو ہے وہ برابر نہ ہونا یا اٹینٹیو نہ ہو کے بیٹھنا ڈرائیورنگ کے دوران تو بھی اسی طرح مسٹیک ہوتی یہ خاص طور پر مسٹیک اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب آپ کوئی اگزامینر کوئی بات بولے کہ راؤنڈ رپورٹ لفٹ جانا ہے یوٹرن کرنا ہے رائٹ جانا ہے اور آپ بہت لیٹ جا کے اس کا رییکشن دیں تو پھر یہ مسٹیک بھی اسی صورت میں آتی ہے آٹھ نمبر اس کے بعد جو ہے نو نمبر جو ہے تو اس میں سارے کے سارے چوک چراہے ٹی جنکشن راؤنڈ بوٹ اور اسی طرح سارے جو ہے فلٹر رائٹ یہ اسی میں آ جاتے ہیں اس میں آپ نے گاڑی کی انٹری صحیحنی کی پوزیشن صحیحنی بنائی چانس غلط لیا ہے یا بہت لیٹ تک کھڑے رہے ہیں تو یہ نو نمبر غلطی ملے گی ٹھیک ہے جی پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں کینڈلی سبسکرائب بھی کر دیں تھینکیو ویری مچ